بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلی قربانی کے مسائل آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے دوسرا یہ پارٹ ہے ایک سیشن اس سے پہلے ہوا تھا اور ایک سیشن آج ہے قربانی کے بارے میں تو مسائل عرض کرتے ہوئے بریک کا ٹائم ہو گیا تھا ایسے کرتے ہیں کچھ ساتھی جو ہیں وہ آن دا لائنز ہے کچھ کالز آئے ہوئے ہیں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں ایسے کرتے ہیں ان کے سوالات پہلے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسائل کی طرف آتے ہیں تو فیلحال کالز کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام علیکم میں طہرہ کر رہا ہوں الحمدللہ بائی طہرہ آپ خیریت سے ہیں ہاں شکر اللہ آپ آج پہ جا رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک بعد اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خیریت سے لے جائے اور خیر و خیریت سے واپس لے کے آئے آمین آمین وہاں جا کر ہمیں دعاوں میں یاد رکھا رسول پہ ہمارا بھی اسلام کہنا انشاءاللہ ساری عمت کے لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بس آمین جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر آپ دعائیں دے رہے تھے اور یہ آپ کے محبت کا انداز ہے آپ کے پیار کا انداز ہے جزاک اللہ خیر و علیکم السلام و رحمت اللہ آمین ضرور انشاءاللہ آپ تمام جتنے بھی ہیں آپ کو انشاءاللہ دعاوں کے اندر یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے جتنے بھی حاجی حضرات حضر پر جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان تمام کے حج کو قبول فرمائے احسان فرمائے عمروں کو احسان فرمائے قبول فرمائے ایسے کرتے ہیں اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں most welcome on the air اب آسکتے ہیں اتنے دیر میں میں کچھ جو مسائل رہ گئے تھے قربانی کے جن کو میں ضروری سمجھتا ہوں تو I want to put them forward اور کچھ ساتھی مجھے کہہ رہے تھے پچھلے سے پچھلے ہفتے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پروگرام ہم آپ کو بڑی شوق سے سنتے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے تھے میں تعریف کے لائک تو نہیں ہوں بھائی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس انداز میں سمجھاتے ہیں آپ کا پروگرام مس ہو گیا تھا تو اگر بالفرص مس ہو جائے تو کیا کر لوں تو یہ پہلی بھی میں نے آپ خواتین و حضرات کو بتلایا تھا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہ ساتھی ان کو ریکارڈ کر دیتے ہیں آن لائن ریکارڈ کر کے یوچوب کی اوپر لگا دیتے ہیں on the internet تو اگر آپ جائیں اکرا کی ویب سائٹ کی اوپر اکرا ٹی وی کی ویب سائٹ کی اوپر افیشل ویب سائٹ ہے ان کے اور وہاں پھر آپ کو جو لیٹس جتنے بھی پروگرام ہیں وہ مل جاتی ہیں اتنا ہے کہ مثال کی طورت آج کے جو پروگرام رہے ہیں ابھی جو جا رہا ہے تو وہ پھر کل اوپلوڈ ہوگا تو ابھی اگر مش ہو گیا ہے تو انتظار کر لو کل جو ہے اوپلوڈ ہو جاتا ہے تو جتنے بھی میرے پریوئیس جتنے بھی پروگرام ہیں تو ان ساتھیوں نے آپ لوگوں کی توجہ ہو اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ اور چونکہ کافی آپ لوگوں نے زور دیئے تو ان ساتھیوں نے پھر کہا کہ ایسے کرتے ہیں ان تمام کو اپلوڈ کر کے آن لائن ان کو رکھ دیتے ہیں تو یہ یوٹیوب کے اندر جائیں اور اکرا ٹی وی کیوں افیشل کے اندر اور میرا نام لکھ دیں تو وہاں پھر مولانا فضلداد اگر آپ لکھیں تو وہاں نکل نکل آتا ہے اب مسائل کی طرف تو یہ اس لیم میں نے عرض کرتی ہوں وہ ریکویسٹ تھی اور ان ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ اون ڈی ائر بتلا دیں تاکہ جس جس کا اگر مس ہو جائے تو بجائے بار بار کمپلین کرنے کے اور ان ساتھیوں کو کہنے کے تو ان لائن آپ اس کو آکسیس کر سکتی ہیں اس کے بعد مسئلہ یہ ہے قربانی کے بارے میں کہ قربانی کتنے دن کے لیے ہو سکتی ہے اور کس وقت واجب ہوتی ہے تو بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع ٹائم جو ہے وہ آپ کی عید کی نماز کے بعد ہے جو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور مسطورات بعض وقت وہ پہنچ نہیں سکتی یا خاص ایام کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتی تو جس وقت جس جگہ کے اندر ہیں آپ کے علاقے میں یا آپ کی محلے میں جس وقت انہوں نے عید نماز ادا کر لی تو گویا آپ کی بھی ہو گئی اور آپ کی اوپر اس کے بعد اب آپ اپنی قربانی کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں کیونکہ انسان یا تو خود کرتا ہے یا تو کسی سے کرواتا ہے تو اینیوے یہاں سے ٹائم تو شروع ہو جاتا ہے اب کب تک کر سکتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ عید کا جو دن ہوتا ہے یہ زلحجہ کی دس تاریخ ہوتی ہے زلحجہ کی دس تاریخ ہوتی ہے زلحجہ باروہ مہینہ ہے اسلامی اور دس تاریخ کو عید کے دن ہوتا ہے تو دس تاریخ کو آپ کی قربانی شروع ہوتی ہے تو پورا دن آپ کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی عید ختم ہوتی ہے عید کی نماز تو فوراں ہی کرنا ضروری ہے نہیں بھائی آپ دو تین گھنڈے کے بعد پانچھے گھنڈے کے بعد ساتھ آٹھ گھنڈے کے بعد آپ کر سکتے ہیں آفٹرنون میں کر سکتے ہیں تو وہ پورا دن آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو گیارہ تاریخ ہے یعنی عید کے جو دوسرا دن ہے اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور سم ٹائمز اس دوسرے دن میں کرنا یہ اچھا ہے کیونکہ اس دوسرے دن میں رشت پھر کم ہو جاتی ہے پہلے دن سب اپنی کروانا چاہتی ہیں اور پورا پورا دن ادھو لائن میں کھڑے رہتے ہیں وغیرہ آپ دوسرے دن بھی کروا سکتے ہیں اور دوسرے دن اگر کسی وجہ سے انسان نے نہیں کی تو تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک تو تیسرے جو دن ہے اس میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں ہے لیکن تیسرے دن کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک اگر بالفرض کسی شخص نے کسی وجہ سے ان تین دنوں کے اندر نہیں کی اور تیسرے دن کی مغرب کی نماز بھی ہو گئی اور ابھی تک اس نے نہیں کی تو ہم کہیں گے اب آپ سے قربانی چھوٹ گئی ہے اب آپ سے قربانی چھوٹ گئی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہوگا آیا قربانی وہ اب قضاء کر سکتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے اب کچھ عرصہ پہلے اس طرح ہوا کہ ایک ساتھی نے دوسری کو کہا کہ آپ قربانی کیلئے جا رہے ہیں اب میری بھی طرف سے قربانی کر لینا اب کسی وجہ سے یہ جو ساتھی ہیں یہ بیمار ہو گئی یہ گئی نہیں اس نے تو سوچا کہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا چند دن کے بعد جب ان سے پوچھا اس نے کہا میں نے اپنی بھی نہیں کی اور تمہارے بھی نہیں کی میں خود بیمار ہو گیا تھا اب ان کو کیا کرنا ہے یہ بیچارے ہسپتال کے اندر تھے اس نے کسی اور کو کہا نہیں اس وقت انسان بعض اوقات پریشانی کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے یا کوئی اور بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے تو اگر کسی نے تین دن تک نہیں کی عید کے پہلے دن بھی نہیں کی دوسرے دن بھی نہیں تیسرے دن کے مغرب کی نماز بھی ہو گئی تو اب کیا کرے فرمایا کہ اب یہ قربانی کا وقت ختم ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ اس قربانی کے پیسے آپ صدقہ کرنے فقرہ مساکین کی اوپر تو قربانی وہ ایک حصہ آپ کا اگر پچاس پاؤن یا ساٹھ پاؤن یا ستر پاؤن یہ جتنی بھی پیسے تھے آپ نے اندازہ لگا لگایا تو جتنی بھی پیسے تھے اس پیسے کو اب آپ صدقہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگنے کہ یا اللہ وہ مجھے کرنی تو تھی لیکن مجھ سے چھوٹ گئی ہے تو یہ ہے قربانی کا ابتدائی وقت قربانی کا آخری وقت اور جس سے آخری وقت سے بھی آگے چلی جائے یہ تین مسائل آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے اب اس کے بعد اگلا مسئلہ تقسیم کے بارے میں کہ گوشت کس انداز میں تقسیم کریں لیکن ایسے کرتے ہیں کچھ کولز آئے ہوئے ہیں ایک آت کول لے لیتے ہیں تاکہ یہ جو کولیں ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ بھی چلاتے رہیں کول کی طرف جاتی ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مفتی صاحب آپ کیسے ہو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے دو سوالے ایک تھے یہ ہے کہ میں آپ کو مبارک بات دے رہی ہوں آپ جا رہی ہو میرے لیے میرے بچوں کے لیے عدد سے دعا کرنے صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مبارک میرا میرے بچوں کے لیے سلام بھیج کرنا سرور انشاءاللہ آپ کو اللہ سے سلامت کرے تو باپس آئند ایسے ہماری منکات ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت دعا کرنے تو بہت خوشی ہے دوسرا سوال ہے کہ جب تواخ تواخ نے بارے چاہے جن میں ایک کرو دو تواخ کرو تو نال صحیح نال کرنے پڑتی ہے یا صرف امبرہ کرو تو تواخ کرو تو پھر صحیح کرنے پڑتی ہے ٹھیک انشاءاللہ اب سنتے رہیں دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ ضرور میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں اسلام علیکم وآلہم السلام ورحمت اللہ دو چیزیں دو الگ عبادتیں ہیں ایک تو عمرہ ایک مستقل عبادت ہے اور ایک جو ہے تواف یہ ایک مستقل عبادت ہے جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کے اندر آپ احرام بانتے ہیں تواف کرتے ہیں سعی کرتے ہیں اور اب کوئس تواف کے بعد جو نوافر بھی پڑیں گے اور پھر آپ حلق کر رہتے ہیں یا قصر کرتے ہیں تو اس وقت جس وقت آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کے تواف کے بعد صحیح ہوتی ہے یہ تو احرام کے اندر اگر نارمل آپ اپنے طور پر تواف کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ صرف تواف کرتے رہیں سات چکر لگا یہ ایک تواف سات چکر لگا یہ ایک تواف نارمل تواف کے بعد جو ہے آپ کی صحیح نہیں ہے صحیح صرف حج کے اندر اور عمرہ کے اندر ہوا کرتی ہے ایسا کرتے ہیں اگلی کول کی طرف جاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وآلیکم السلام علیکم بلکاتہو میرے acquire and i'm calling from luicEN uh i'd just like to say when you're going to the house please make dua for me and my family and i have a question regarding um shortening the prayer when travelling um the way that Hanafi is um shortening the prayer when travelling do the shafis do so as well it is nice to hear from you after a long time you used to come on quite often especially in the shorter days yeah I am sorry I have just been so busy pardon I have been busy I hope you have been busy in good things inshaAllah I hope it has been in your education in your reading the Quran and recitation and learning things so inshaAllah I will answer this question if you keep listening okay jazaka allah shulam walaikum assalam a good question and jazaka allah khair again for those people who are giving duas and keep up your dues uh i really need them and we all need them really um because you know they say you never know whose dua comes from the bottom of the heart and their dua is accepted at that time and they say oh allah make it easy for him oh allah be happy with him be pleased with him you know sometimes people say to مجھے کہ مجھے کہ ما نوعی دعوی کیا رأی کی ایسا ہے ایسا ہی رہا ایسا ہی رہا است And they say, no, tell us if we can do something. And I say, okay, if you really want to do something for me, I'd like you to make a دعا after فرض صلاح. بعض وقت لوگ آپ سے خوش ہو کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیعہ لے لو یا یہ کام مجھ سے لے لو تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے پاس ہی رکھو تو وہ جب بہت ہی اسرار کرتے ہیں تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے لئے کرنا ہے تو ایک کام کر سکتے ہو تو وہ بڑی خوشی سے وہ کونسا میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد ایک خاص میں دعا کو کہتا ہوں وہ میرے لئے کر لینا I want to ask you to make a special دعا for me if you really want to do me a favor that's a دعا that you can and when people ask I say make دعا Allah is pleased with him in the dunya and the akhirah that's the short one and if you want to make a long one you can say Oh Allah give him death with iman and give him health throughout his life if you want to extend the dua so these are the three these are the three duas that you can make for anybody really but if you want to keep it to the minimum Oh Allah be pleased with him in the dunya and the akhirah and you never know whose dua comes from the bottom of their heart with sincerity and ikhlas and Allah accepts it and with Allah's acceptance you have that thing but coming back to the question what I'll do is before I answer your question there's quite a few calls waiting holders دعا کروں تو میں کہا کرتا ہوں کہ دعا یہ کرو کہ یا اللہ اس سے تو دنیا اور آخرت کے اندر تو راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی دعا ہے ورضوانم من اللہ اکبر سب سے بڑی دعا اللہ ربレزت خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وردوان من اللہ اکبر اللہ کی طرف سے رضا مندی یہ سب سے بڑی چیز ہے اس لیے اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں بھی جب دعا کرتا ہوں تو آخری بات میں کہتا ہوں یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے تو کیونکہ یہ قرآن نے ہمیں بتلایا قرآن کے الفاظ ہے اور یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا مندی نصیب فرما ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو مجھے راضی ہو جائیے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن احترام کی الفاظ ہے کہ یا اللہ تو اپنے رضا مندی نصیب فرما تو اگر کسی کیلئے دعا کرنی ہو یا ہمارنی دعا کرنی ہو تو یہ دعا کیا کریں ایسے کرتے ہیں بیفور آئے انسوڈیس قویسچن کافی کالز ہیں ان کالز کو بھی اٹینڈ کرنا ہے اور باقی کچھ مسائل رہ گئے ہیں ان کو بھی حل کریں گے فیلحال کالز کی طرف جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ میں نے آپ کو مبارک دینی ہے میں نے سنے ابھی تی وی لگایا آپ حج پہ جا رہے ہو بہت بہت مسائلی میری طرف سے مبارک آپ کو اور پوری فیملی کو اور ادھر جانا نا میرے بھائی دعا بہت میرے کے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کرنا انشاءاللہ ضرور کریں گے جا اس لیے میں نے فون کیا دعا کرانے کے لیے انشاءاللہ آپ نے کام پہ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو حج قبول کرے آمین آمین جزا کر خیر ضرور انشاءاللہ سب کیلئے دعا کریں گے اگلی کال کی طرف جاتی ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کچھ میں رکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ آن دی ایر ہیں اب وہ ٹی وی کی آواز نہ سنیں وہ ذرا دیر سے آتی ہے شروع ایسے کرتے ہیں ان کے کال کی طرف بعد میں جائیں گے بیدی آلی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابتے ہیں ، جابتہ یہاست pocketsیا پیسی there ن REM اندر کامکو اندر آلی był ایسے سے طرف یا ، ایسر اس سے پھر کچھ مسائل رہ گئے تھے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جلدی جلدی عرض کر لوں مسئلہ یہ تھا قربانی کے بارے میں کہ جب آپ نے قربانی کر لی اب جو گوشت آتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو شریع لحاظ سے اگر کوئی شخص اس تمام کے تمام گوشت کو اپنے پاس رکھ لے تو اس کی اجازت ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لے تین حصوں میں تقسیم کر لے ایک حصہ اپنے لئے رکھے دوسرا حصہ اپنے جو رشدار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان کو دے دیں اور تیسرا حصہ جو ہے جو غرباء فقراء مساکین جو مستحقین ہیں ان کو دے دیں اگر اللہ رب العزیز آپ کو توفیق دے دیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جتنا بھی ہے وہ تمام کا تمام آپ غرباء فقراء مساکین کو دے دو اگر آپ کے رشداروں میں بھی غرباء فقراء مساکین ہے تو پہلے آپ ان سے شروع کرو اور پھر باقی جو غرباء فقراء ہیں ان کو دے دو کیونکہ حدیث پاک میں صدقہ کی جب بات آتی ہے تو فرمایا کہ جو اپنے رشدداروں کی اوپر صدقہ کرتا ہے فَلَهُ عَجْرَانُ اس کو دو عجر ملتے ہیں ایک صدقے کا عجر اور ایک صلح رحمی کا عجر تو اس لیے جب گوشت آئے قربانی کا تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کرلو ایک حصہ اپنے پاس ایک رشدداروں اقارب اور ایک جو ہے وہ غرباء فقراء کو اب اس ملک کے اندر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ کو محلے کے اندر ایسے غریب نہیں ملیں گے جن کو گوشت نہیں ملتا تو آپ ان کو اس تیسرے حصے کے ساتھ کیا کریں تو اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے اندر تقسیم کر دیں تو اس لیے یہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پورے لیم یا پورے شیپ یا دو شیپ تو اس تمام کو کر کے فریزر کے اندر ڈال دیتے ہیں بھائی اس طرح نہ کرو اب اس طرح نہ کرو بلکہ اس کو تقسیم کر دو اخیرے ایک مسئلے کی درمیان کی طرف اشارہ کرنا جاؤں اور وہ یہ ہے کہ ایسال سواب مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کی طرف سے قربانی آیا کر سکتے ہیں یعنی عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی زندہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں جو مرحوم دنیا سے جا چکی ہیں ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سواب پہنچا سکتے ہیں مرحوم کی اوپر فرض تو نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن ویسے اگر آپ ان کو سواب پہنچانا چاہتے ہیں جو مثال اس کی آپ کے والدین ہیں آپ نے اپنی قربانی بھی کی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ یا والد کی طرف سے یا اپنے بھائی کی طرف سے یا بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئے ان کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں آپ قربانی کریں اور اس وقت نیت کریں کہ یہ جو ہے میرے والد کی طرف سے یا میرے چاچا کی طرف سے یا میری ماں کی طرف سے میری بہن کی طرف سے میری بیوی کی طرف سے آپ اس طرح کا ساتھ یا بیوی کہیں میرے خاون کی طرف سے تو ان کو سواب پہنچاتا ہے اسی طرح اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو ضرور کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ دے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانے کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو مینڈوں کی دو شیپ کی آپ نے قربانے کی ایک اپنی طرف سے اور دوسری کی جب قربانے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں اپنی امت کی طرف سے امت کو اس کا سواب ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے تو اگر بعض اوقاتیں شتے ہیں بڑا جانور انسان لے لیتا ہے اس میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو چھے حصے آپ آپس میں کر لے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کر لو اگر انسان کے پاس مالی اتنی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے اپنے کر سکتے ہیں اگر مالی طاقت ہے اپنے والدین کی طرف سے کر لیں اپنے بھائیوں دادا دادی نانی نانی کسی کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ضرور ملتا ہے تو یہ کچھ مسائل تھے اور ایک اور مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ اگر آپ اپنی قربانی کرتے ہیں تو اس وقت وہ جنور عیبدار نہ ہو اس کے اندر کسی لنگڑا نہ ہو لولا نہ ہو کانا نہ ہو دانت اس کے ٹوٹیوں نہ ہو اچھے قربانی جب آپ کریں نا تو اچھے خوبصورت قربانی کریں اور باقی جیسے میں نے اور موقعوں کے اندر بھی کیا ہے کہ اگر ایک گھرانے کے اندر بہت ساری قربانی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کریں یا دوسری ملکوں کو بھیجیں تو میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کرو کہ آپ کے گھرانے کے اندر ایک آدھ قربانی اس ملک کے اندر کرو تاکہ آپ کے جو ینگسٹر بچے جو ہیں وہ دیکھیں کہ قربانی ہو رہی ہے اور باقی جو ہے وہ غربہ فقرہ کو دوسری ممالک کو آپ بھیج سکتے ہیں جہاں گوشت کی ضرورت ہے قربانی کی ضرورت ہے لیکن ایک آدھ قربانی ادھر کرتے رہیں ورنہ اگر آپ ہر سال ابروڈ بھیجتے رہے ابروڈ بھیجتے رہے تو یہ جو بچے ہیں شد کر کے اپنے گھرانوں کے اندر جائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قربانی کیا ہے کیا نہیں تو اس لیے اگر ہو سکتے ایک آدھ قربانی اپنی یہاں کرے اور باقی جو ہے آپ بھیجتے رہیں تاکہ گھرانے کے اندر یہ سنت جاگر رہے یہ سنت جو ہے وہ جاری رہے اسے کے ساتھ آپ کے آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ اس کو ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحابی اجماعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسلین اللہم ربنا غفر لنا و لئخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غنن للذین آمنوا ربنا ان نکر اوفر رحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سہی سمجھ نسیف فرما ہم سب کو دین پر استقامت نسیف فرما یا رب العالمین ہمارے جتنی بھی نیک آمال ہیں یا اللہ تو ان کو قبول فرما ہماری طرف سے جو لغزشیں کو تائیا ہو چکی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جتنی بھی مرحومین ہیں یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے یا اللہ ان کی بھی ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مسلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضا مندی ہو یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا مندی دنیا اور آخرت کے اندر تو نصیب فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما اور جو نہیں مانگا اور مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی ہمیں تو نصیب فرما سبحان ربک رب العزتی اما یسفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ